پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانے تک پہنچے اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالے کے اندر جو ہے آج بہتی ملدہ ریسپی ہے اور وہ ہے چائنیز ریسپی چائنیز ریسپی میں ہم بنا رہے ہیں جنجر چکن اور اس کے ساتھ سویٹ این سور بہتی زبزہ سوپ موسم چینج ہو چکا ہے اور پورے پاکستان کے اندر موسم جو ہے گرمی سے جو ہے سردی کی طرف جا رہا ہے اور میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے گرمی ہو یا سردی ہو سوپ تو لازمی پینا چاہیے ٹھیک ہے اور سوپ کسی بھی قسم کا ہو کریمی سوپ ہو سویٹ این سور سوپ ہو کون سوپ ہو یخنی والا جو سوپ ہوتا ہے ہمارا دیسی وہ ہو یعنی کہ سوپ سے کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پرگرام کے دوران شیئر کرتا رہوں گا میں آپ اور اس کے ساتھ آج ہمارے پاس ایک اور ریسپی ہے وہ ہے ٹو فو سیلڈ ٹھیک ہے ٹو فو سیلڈ سہت کے لئے کتنا فائدے مند ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کی ریمیڈی بھی بہت زبدست ہے اور وہ بھی خانسی اور زکام سے ریلیٹڈ ہے تاکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ان چیزوں کا استعمال آپ کو سہت مند رکھ سکتا ہے دوائیوں سے آپ بس سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو اگر سپٹمبر سے چیزوں میں چیز لے کر آجائیں تو ہمیں سردی کے بیچ میں جا کر ہنسی نزلہ زکام اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بناتے ہیں جنجر چکن اور جنجر چکن بنانے کے لئے ہمارے پاس ہڈی والی چکن لے لیں یا بونلے چکن لے لیں دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں اور میں اس میں اس کو تیار کروں گا سب سے پہلے میں لوں گا اس میں آئل ٹھیک ہے آئل آ جائے گا ٹھیک ہے دو سے تین کھانے کے جب مچ آئل لے لیں اور ایک چھوٹی پیاس اس میں ہم شامل کریں گے اور اس کو ہم نے سوفٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے چینیز ریسپی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ براؤن شراؤن نہیں کی جاتے جو ہے پیاس کو ہلکا سا سوفٹ ہم نے کر لینا ہے اس کے بعد چکن کو ہم نے جنجر یعنی کے جو ادرک ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو تیار کرنا ہے میرے پاس پساوہ ادرک بھی ہے اور سلائس والا ادرک بھی ہے ٹھیک ہے دونوں ادرک موجود ہیں جو پساوہ ادرک ہے وہ ہم چکن کے ساتھ اس کو بنائیں گے اور اس کے بعد بیچ میں جو ہیں ہم اس میں سلائس والا ادرک جو ہے اس کو استعمال کریں گے مسالے بھی سمپل سے ہیں کوئی بہت زیادہ ہیوی قسم کا مسالہ ہم استعمال نہیں کر رہے جو آپ کے لیے کوئی مسئلہ کر رہے ٹھیک ہے چلیں ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے سپ بھی تیاری شروع کر دینی ہے اور سپ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ میرے پاس ہے یخنی یخنی کے لیے میں نے اس میں تین جو ہے چکن کے کیوب ڈال کر اور پانی ڈالا ہے اس کے اندر اور اسے ہم نے نارمل چکن کیوب سے جو ہے نا اس کی یخنی ہم نے تیار کیے تین آپشنز آپ کے پاس ہیں ایک تو چکن کیوب ہے ایک چکن پاودر ہے اور تیسرا جو ہے وہ جو اوریجنل یخنی بنتی ہے ریسٹورانٹس وغیرہ کے اندر ہوتل میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بنتے ہیں پنجوں سے چکن کا جو پنجہ ہوتا ہے نا اس سے بنتی ہے تقریباً آدھا کلو پنجہ لے لیں اس کو صاف آف کر کے دھولیں دونے کے بعد اس کے اندر آپ نے جو ہے نا ادرک صرف ادرک ڈالنے لسن نہیں ڈالنا ٹھیک ہے ادرک کوٹ کر تین سے چار انچ کا ٹکڑا وہ آپ نے ڈال دیا اس کے اندر ہری پیاز چار پانچ ڈنڈیاں اس کے اندر آپ نے شامل کر دی ایک جو پیسے گاجر کا وہ آپ نے ڈال دیا اور اسے آپ نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے آپ نے اس کو پکانا ہے دنیا بھر میں جو بھی یخنی بنتی ہے نا وہ یا تو آپ کو نا بہار ملکوں میں چکن کا جو صرف ڈھانچہ ہوتا ہے نا وہ بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جو ہڈیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھا اچھی یخنی جو ہے نا پاکستان میں بھی اور بہار بھی سب سے اچھی یخنی بنتی ہے پنجو کی پنجو سے اچھی یخنی بنی نہیں سکتے اس لئے کہ آپ کو پتہ ہے ویسے گائے اور بکری کے پائے جو بناتے ہیں تو اس کا بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے اس طرح چکن کے پنجو کا جو یخنی ہوتی ہے نا سب سے بیس بنتی ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی یخنیاں یخنی ملتی ہے چکن کی اس کا بیس جو ہے نا وہ پنجا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر میں نے پیاس کو ڈال دیا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پیاس سوفٹ ہو گئے اس کے اندر میں نے شامل کر دیا چکن ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے دو کھانے کے جمج اس میں ڈال دیا ادرک کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کالر ہیں سلام علیکم سلام علیکم جی وآلیکم سلام جی ہم لئیہ سے بو رہے ہیں کرن میرا نام ہے کیسی ہے کرن آپ خریص ہیں جی جی یہ آپ نے فنگس کے لیے زافہ ٹی کا ٹین تھاؤزائنٹ اور بیٹنا ویڈ بتائی تھی جی جی تو وہ زافہ ٹی کا نہیں مل رہا تھوڑا شاٹ ہے مارکیٹ کے اندر یہ کہتے ہیں زافہ کمپنی ہے ٹی کا نہیں ہوتا نہیں نہیں ہوتا ہے اچھا جی ہاں ون میلین اس پہ لکھا ہوتا ہے ایک ہاں ون میلین کا ٹی کا ملتا ہے اور پورٹر ساری فارمیسی سے ہم نے پتا کیا ہے نہیں مل رہا کسی بڑے فارمیسی کے پاس یا کسی ہسپیٹل وغیرے کے اندر چلے جائیں اور جا کر بولیں کہ ون میلین والا زافہ کا جو ٹی کا ہوتا ہے وہ دے دیں وہ پاودر والا ہوتا ہے ٹھیک ہے پاودر ہوتا ہے پاودر والا پاودر اس کو پاودر کو نکال لیں اور بیٹنی میٹ کریم کے اندر اس کو مکس کر لیں ٹھیک ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو لگائیں میرے خواہد سے ایک ہفتے لگائیں تو پرانے سے پرانا جو چمبل یا داد ہے نا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا خونوں میں فنگس لگے وہ نا خون سارے خراب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی بڑے لئیہ سے آگے کوئی بڑا شہر وہاں پر آپ چلے جائیں کسی بڑے سٹور پر وہاں سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ٹین میلین ٹین میلین ٹھیک ہے بہت شکریہ جیسے پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہوئی اس کے اندر ہم نے چکن ڈالی چکن ڈالنے کے بعد دو کھانے کے جمع ادھرک کا پیسٹ جو ہے وہ ہم نے شامل کر دی ٹھیک ہے دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے یہ بن رہا ہے اپنا کیا نامیں یخنی میں نے ڈال دی اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یخنی گرم ہوگی اس کے بعد پھر میں اس میں چیزیں ایٹ کرنا شروع کروں گا بہت ہی زبردست فائدے من اور ہیلڈی سوپ ہے یہ یہ سمجھ لیں پورا پورا کھانا ہے یہ سوپ جو ہے یعنی کہ جو لوگ ڈائٹ پر ہیں اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہی پورا کھانا اس میں انڈے بھی ہیں اس میں چکن بھی ہے اس کے اندر کون بھی ہے یعنی کہ جو مکعی ہوتی ہے اور گاجر بھی ہے اور مشروم بھی ہے ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو ایک مکمل جس کو کھانا کہتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی بہترین اور ٹیسٹی یہ جو ریسپی ہے تیار ہوتی ہے تو ضرور اس کو تیار کریں اس کے ساتھ جو سیلڈ ہے وہ بھی بہت آلہ ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے بہت زبادہ سے جو لوگ ڈائٹ پر ہیں اس لئے کہ چائنیز کھانے وغیرہ جو ہے نا دنیا بھر میں چائنیز جیپنیز تھائی کھانے مشہوری اسی بات پہ ہیں کہ وہ آپ کے ویٹ کو نہیں بڑھاتے ہیں اور آپ کو ہیوی نہیں ہونے دیتے ہیں یعنی کہ وزن آپ کا نہیں بڑھتا اور آپ کو تیزابیت یا اسٹرائب کی چیزیں جو ہمارا روغنی کھانا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے تیزابیت پیدا کرتا ہے لیکن جو اس طرح کے کھانے ہوتے ہیں وہ بڑی آپ کے سہت کے حساب سے بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کو پکایا پکانے کے بعد جب چکن کا کلر ہمارا چینج ہو گیا تو تھوڑا سا اور اس کو ہم دونوں طرف سے بون لیں گے ہلکا ہلکا سا اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے براؤن براؤن سی نشان آ رہا ہے تو یہ آنا ضروری ہے اس کے بعد پھر میں اس میں مسالے اٹھ کر دوں گا اور پھر ہم اس میں پانی شامل کر کے اور اسے ہم نے کان فلار سے گاڑا بھی کرنا ہے بہت اچھا رائس کے ساتھ تو لا جواب یہ بنتا ہے سادے رائسوں اور اس کے ساتھ اس کو آپ تیار کریں کیا باتیں مزا آ جائے گا آپ کو چلتے ہیں اور یہ تھوڑا سا جیسے اس کے اندر اوبال آیا ہے میں مین چیز ڈالنا ہوں جس سے سویٹن سور چکن کا بیز بنتا ہے اور وہ ہے یہ سمجھ لیں یہ جو یقنی ہے میرے پاس ایک لیٹر ہے تو دو کھانے کے چمچ میں اس میں ڈالوں گا پیسٹ ٹیمارٹر کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اکثر لوگ کیچپ ڈالتے ہیں تو کیچپ سے جو ہے نا میٹھا ہو جاتا ہے جن لوگوں کو میٹھا پسند ہے تو وہ آپ اس میں کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر پسند نہیں ہے میٹھا تو سب سے بیسٹ اوریجنل جو اس کا بیس ہے وہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ٹھیک ہے جی چلیں یہاں پر ہو گیا ہے یہ ٹیمارٹر پیسٹ کے ساتھ یقنی بن رہی ہے اب یہ چکن ہماری تیار ہو گئی ہے بھون گئی ہے اچھا اس کے لئے میں شامل کر رہا ہوں اس میں لال مرچ کٹی بھی ٹیک ہے ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ اور میرے پاس ہے سفید مرچ آدھا چائے کا چمچ اور یہ ہے میرے پاس کالی مرچ یہ بھی آدھا چائے کا چمچ سویاہ سوس دو کھانے کے چمچ چکن پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اور نمک حضبِ ضرورت یا ایک چائے کا چمچ ٹیک ہے جی یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو کیا مکس اکثر لوگ چینیز کھانا بناتے ہوگا یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز میں کیچپ ڈال دیں گے تو بڑا مزدار بن جائے گا کیچپ سے کھانا نہیں بنتا یاد رکھئے گا کیچپ سے کوئی فلیور نہیں آتا کیچپ صرف کیس کو میٹھا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہر کھانے میں کیچپ نہیں ڈالتا ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے لال والی مرچیں اور یہ ہم ثابت ڈالیں گے اس سے خوشبو بہت اچھی سی آتی ہے ٹھیک ہے چار سے پانچ ادت یہ آپ نے ڈال دیا اور اس کو کر دیا مکس اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گا تھوڑی سی ادرک ابھی پھر ادرک اوپر سے بھی ہم نے ڈالنا تقریباً باریک سلائس ہوئی ہوئی ادرک جو ہے وہ ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ہم اڈال دیا ٹھیک ہے اور اور اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں پانی ٹھیک ہے یہ آگیا پانی ٹھیک ہے اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا کلر آگیا ہے اب اس کو پکنے کے لئے ہم نے دو تین اوبال آجائے چکن فائنل ہی پک جائے ویسے آدھی تو بھوننے میں پکچی کیے باقی آدھی جو ہے نا یہ سوپ کے ساتھ بنے گی تو پھر یہ کون فلار سے ہم اس کو گاڑا کریں گے اور گاڑا کرنے کے بعد پھر آدھرک ہم اس میں ڈالیں گے سلائس میں کٹا ہوا آدھرک جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو یخنی ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ٹیماٹر کا پیسٹ جو کین میں ٹھیک ہے کین میں جو آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہا ہوں مشروع ایک کپ کے قریب یہ ہے شملہ میچ ایک عدد چاپ ہوئی وی یہ ہے گاجر ایک عدد چاپ ہوئی وی ٹھیک ہے باقی چیزیں اور مسالے یہ ساری چیزیں میں واپس آنے کے بعد آپ کے سامنے ایٹ کروں گا ٹھیک ہے چھوٹا تا بریک پھر واپس آتا چیزیں بہت ہی خوشگو دار دھماکے دار اور چٹ خارے دار ریسپی تیار ہو رہی ہے اور ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں جنجر چکن اور ساتھ میں سویٹن سور جو ہے سوپ اور اس کے ساتھ ٹو فو سیلڈ یہ بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں ٹھیک ہے چکن جو ہے وہ فائنلی تیار ہو چکے اب اسے ہم نے گڑا کرنا ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس ہے کون فلار کون فلار کو ہم نے پانی میں گول کا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ چلا جائے گا اس میں ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اپنے حساب سے آپ نے اس کو گڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی جو رہا ہے ہم نے گڑا رکھا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو پکنے لیے دیں ٹھیک ہے اچھا اس کا کلر ہلکا لائٹ جو جنجر چکن ہوتی ہے اس کا ہلکا سا لائٹ اور براؤن کلر ہوتا ہے اور اسے آپ جو ہے اسی طرح سے سف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کروں گا ٹھیک ہے اور چولے کو کر دیں کہ بند ہیں یہ آ گیا ہمارا یہ جنجر چکن ایک کلر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور آخر میں آپ نے اس میں صرف سلائس جو ہیں ادھا رکھکے وہ آپ نے ڈال دینیں باقی تمام جو فلیور ایس کے اندر ڈال چکا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارا جنجر چگن آپ جب تک کسی ہے دیکھیں انجوائی کریں کلر دیکھ لیں ریٹ کلر کا نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے اور اس طرح کا ہوگا دوسرا ہمارے پاس جو ہے سپ بن رہا ہے سویٹ اینڈ سوار سپ ٹھیک ہے سویٹ اینڈ سوار سپ بنانے کے لیے کمام چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی تھی یخنی ڈال دی اور کماتو کا پیس ڈال دیا گاجہ ڈال دیا اس میں شملہ ڈال دی مشروع ڈال دیا یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دی اور اس کے ساتھ میرے پاس ہے کون ایک کپ کے قریب کون ڈال دیا اب میں مسالے ڈال لوں سویٹ اینڈ سوار کے لیے تھوڑا سا براؤن شگر تقریبا دو چائے کے چممس ٹھیک ہے پیپرکا تھوڑا سا کلر دینے کے لیے وائٹ پیپر سفید مرچ آدھا چائے کا چممچ کالی مرچ آدھا چائے کا چممچ اور اس کے ساتھ ہاٹ چلی سوس دو چائے کے چممچ نمک ایک چھٹکی سویہ سوس ایک کھانے کا چممچ ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا آخر میں ہم نے اس میں شامل کر دیا چکن بوائلٹ ہوئی بھی ریشہ ہم نے کیا ہوا تھا چکن کا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اب میں اس کی آج کر دوں گا تیز اور اس میں ہم شامل کریں گے ایگ ٹھیک ہے اور باقی جو چکن میرے پاس بوائلٹ بچی ہوئی ہے یہ میں اوپر سے اس میں ڈالوں گا ٹھیک ہے دو سے تین آپ نے انڈے لے لینے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے لیکن انڈے کو ایڈ کرنے سے پہلے میں اس میں ڈال رہا ہوں کان فلار ٹھیک ہے اور کان فلار آپ ڈالتے جائیں گے اور اس کو گاڑا کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے تیز آنچ پر ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس سے زیادہ ضرورت ہو تو پھر آپ تھوڑا سا کان فلار اور رکھ لیں اپنے پاس تاکہ اگر جیسے ایک دو آنچ آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے نہیں کان فلار تھوڑا تک کم ہیں تو اس میں آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا مکس اس کے ایک دو اوبال آنے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے اس کے بعد میں نے اس میں انڈے بھی شامل کرنے ٹھیک ہے چل جب تک میں جو ہے سیلڈ کی طرف جا رہا ہوں ٹو فو ٹو فو جو ہوتا ہے یہ سفید لوبیا جو ہوتا ہے اس کا اس کو جو ہے نا اس کا ملک نکال دودھ نکالا جاتا ہے اس کے بعد اس کو جما دیا جاتا ہے تو یہ ٹو فو بن جاتا ہے یہ بہت استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ جیپین ٹائلینڈ ملیشیا وغیرہ میں تو استعمال ہوتا ہے ایشیا میں ہمارے جو انڈیا پروشک ملک ہے وہاں پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے کہ یہ جو ہے گوش کی جگہ پر یعنی کہ ویجیٹیرین لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے سالن وغیرہ میں ڈالنے کے لئے توفو ہیلڈی ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے ٹھیک ہے آلو بوائل ٹھیک ہے گاجر بوائلڈ ٹھیک ہے جو سکھ سبزی ہیں وہ میں نے بوائلڈ رکھی ہیں پیاز ایک ادھر اور یہ ہے چکن بوائلڈ ہوئی بھی ٹھیک ہے ادھرک لیسن میں بوائلڈ کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہے جو چینا میں سلاعت پتہ یا آئیز بگ دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو کر لیں مکس ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا میں بناوں گا سوس وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سیلڈ تو کوئی بھی چل جائے گا لیکن جو سوس ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے کہ سوس میں ہی سارا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز آپ نے بنائی اور کس طرح سے بنائی ٹھیک ہے اس کو کر لیا اپنے مکس ٹھیک ہے جی اور اسے آپ نے ایک پلیٹ پر پھیلا لیا ٹھیک ہے بہت ہی ہیلڈی میں نے جیسا کہا تھا ڈائٹ پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو لا جواب چیزیں کلر فل بھی ہے اور کیس ٹی بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو اس کر لیا اس کے بعد آ جاتے ہیں سوس کی طرف ٹھیک ہے یہ ہے میرے پاس ایک پیالہ اس کے اندر میں نے لیا کریم ایک کپ کریم ہٹ چھلی سوس ایک چھائے کا چمچ آدھا چھائے کا چمچ کٹیوی ڈال مچ گارلک پاورڈر آدھا چھائے کا چمچ مسترڈ پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے اور زیتون کا تیل ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے اس کو کر دیا ہے میکس آپ نے اچھی طرح سے اب میں اس میں ڈالوں گا ایک چھٹکی نمک نمک بہت کم رکھنا ہے چلنج یلو کلر کا ایک سوس ہمارا تیار ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے ہر طرف تھوڑا تھوڑا آپ نے سوس ایٹ کرنا ہے اور آخر میں آپ نے تھوڑا سا پودینہ فریش پودینہ یا ہرہ دنی آپ اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ آپ کا سیلڈ بہترین تیار ہو جائے گا یہاں ہم دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے ہمارے سوپ کی سوپ ہو گیا ہے گاڑا تھوڑا سا اور گاڑا کرنا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا سمیں اور پان فلا رائٹ کر دیا یہ فائنلی ہمارا ہو گیا ہے گاڑا ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ڈالوں دو سے تین انڈے سلو سلو ہاتھ چلاتے ہوئے ٹھیک ہے اور اس میں بن جائے گا جال چلیں جی جب تک یہ میں بنا رہا ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں چوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار دھماگے دار خوشبودار اور چٹھارے دار چائنیز ریسپی تیار ہو چکی ہے ہم نے آپ کے لئے جو بنایا ہے جنجر چکن اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا جو ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور رائس کے ساتھ اس کو سرف کریں بہت ہی مزدار یہ بنے گا اس کے ساتھ ہم نے آپ کے لئے سویٹنس اور سپ جو ہے وہ تیار کیا اور اس کے لوازمات بھی ہیں اس کے ساتھ جو ہے سرکا ہے ہارچلی سوس ہے ساتھ میں سرکا اور ہری ملچیں اور ہارچلی سوس ساتھ میں سویا سوس یہ تین چیزیں اس کے ساتھ سرف کی جاتی ہیں تاکہ کسی کو اگر ٹیسٹ میں تھوڑا سکھ کمی زیادتی محسوس ہو تو وہ اس کو ساف کر سکتا ہے اوپر سے ہم نے سوپ جب تیار ہو گیا تو جو بچا ہوا ہم نے چکن رکھا ہوا ادھا بولڈ ریشے میں کیا ہوا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی ہری ملچوں سے گارنیش کر دیا ہے یہ ہری پیاس سے بھی آپ گارنیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹی بنتا ہے یہ اس کے ساتھ سیلڈ مکس ٹوف سیلڈ ٹھیک ہے اس میں آلو بھی ہے اس میں آئیز برگ بھی ہے اس کے اندر ٹوفو بھی ہے پیاس بھی ہے ٹیمانٹر بھی ہے گاجر بھی ہے تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ میں نے مسترڈ ساوس جو ہے ڈریسنگ تیار کی ہے بہت ہی زبدست بہت ہی لائٹ اور بہت ہی مزدار ٹھیک ہے یہ آپ ضرور بنائیں اور جو لوگ ڈائٹ پر ہیں ان کو خدارہ اپنے آپ کو بھوکا نہ رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بھوکے رہیں گے تو اس سے جو ہے نا ہمارا وزن کم ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے الٹا ہو جائے گا آپ کے ساتھ آپ کے جسم میں ہوا اور پانی رک جائے گا اور الٹا موٹا انسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کھانا کھانا ہے لیکن پیٹ کو تو لازمی بھرنا ہے آپ نے خالی نہیں رہے تیزابیت بھی ہو سکتی ہے میدے میں السر ہو سکتا ہے اور بھی بہت سائی چیزیں ہو سکتی ہیں تو میدے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے لیکن وہ کیا ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہیلڈی فوڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا سوپ ہونا چاہیے اس کے ساتھ سیلڈ ہونا چاہیے اس ٹائب کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بہتر ہیلڈی بھی رکھ سکتے ہیں انرجیٹک بھی رکھ سکتے ہیں اور وزن بھی کم کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بھوکے رہنے سے جو ہے نا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بھوکے رہنے سے وزن کم ہو جائے بلکہ بہت سارے لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے تو یاد رکھئے گا وزن موسم کی خرابی آج کل کی باتیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے لئے یہ ادرک جسے ہم جنجر کہتے ہیں ادرک کا تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے نا اس کا آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی اہم رول ہے یہ دیکھیں آپ کچھ بھی نہ کریں آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں گلے کی خرابی دور کرنا چاہتے ہیں سینے میں بلغم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ نے تقریباً دو کپ پانی کے اندر ڈالنا ہے اس کو بوائلڈ کرنا ہے بوائلڈ کرنے کے بعد ایک کپ آپ نے صبح اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار مو ایک لیمو کے رس کے ساتھ پہلے تو اس کو اپنے دو کپ کو بوائلڈ کر کے ایک کپ کر لیا کرنے کے بعد ایک لیمو اس میں ڈالا آپ نے اور وہ صبح آپ نے نہار مو پی لیا اور اور اگر گلے کی خرابی کے لیے آپ پینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ گلہ سینے میں جکڑنن اور یہ گلہ خرابی یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں اور آپ کا جسم وام بھی رہے یعنی گرم بھی رہے ٹھیک ہے نا تو رات کو آپ کو بہت سارے لوگوں کے ہاتھ اور پیر میں سردی بہت زیادہ لگتی ہے ہاتھ پیر تھنڈے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک انچ کا ٹکڑا آدھ رکھا دو لانگ دو کپ پانی میں ڈال کر بوائل کریں اور جب وہ ایک کپ ہو جائے تو چائی کی طرح پینا ہے رات کو سوتے وقت جن لوگوں کا میدہ خراب رہتا ہے اور ہمیشہ رات پہ سوتے وقت ڈکاریں آتی ہیں سینے میں جلن ہوتی ہے گیسز بنتی ہیں اور گلے میں خراش ہوتی ہے سینے میں بلغم رہتی ہیں ان لوگوں کے لیے اور جو ہے نا جسم تھنڈا ہو جاتا ہے رات میں زیادہ تر سردیوں میں ان لوگوں کے لیے تمام چیزوں کے لیے بیسٹ آف ڈی بیسٹ ریمیڈی ہے آج سے ہی استعمال کر کے دیکھیں ایک انچ کا ٹکڑا درک کا دو کپ پانی دو لانگ بس یہ آپ نے ڈال دینا ہے اگر آپ کو شگر نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے شگر یا ڈیابیٹک کا مسئلہ نہیں ہے تو ایک چاہ کے چمچ اصلی شاید اگر ملالیں یہ بہترین چائے بن جائے گی سونے سے پہلے پینے اس کے بعد پانی یا کوئی اور چیز کھانا پینے نہیں ہے جب آپ سو رہے ہیں بس اس سے تھوڑا پانچ منٹ پہلے آپ نے یہ پی لیا اس کے بعد سو جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ آپ کے جسم میں ایک تو انرجی رہے گی جسم گرم رہے گا اور سردی کم لگے گی سینے میں جکڑن وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوگی بدحضمی بھی نہیں ہوگی تو یہ تھی آج کی ریسپی اور ریمیڈی امید آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائے and check out موسیقی موسیقی